اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے سب امید ہے کہ سب حیرے سے ہوں گے اور حوش و بات ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے اور یہ میں آپ کے ساتھ اپنا پونلو انڈ ہول شیئر کروں گی اور پھر آپ کے ساتھ ایک پیاری سی ویڈیو شیئر کروں گی یہ ساری چیزیں میں نے اپنے ہزبن کے لیے سبپرائز گفٹ بنانا تھا اپنے ہاتھوں سے تو اس کے لیے ان چیزوں کے مجھے ضرورت تھی تو میں نے بائی کی تھی کچھ پونلین سے تھی اور ایک دو چیزیں بیچ میں ہوم بارگنگ شوپ سے تھی اور میں نے سوچے اس دفعہ کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنے ہزبن کو سبپرائز دوں اور جو چیز ہاتھوں سے بنتی ہے اس میں پیار بھی بہت ہوتا ہے ان کی برث ڈے ہے تو میں نے ان کے لیے سبپرائز یہ بھی میں نے بنایا تھا اور گفٹ بھی میں نے ان کے لیے بائی کیے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ جن سے یہ آپ دیکھئے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہزبن نہیں ہو کسی کو بھی سسٹر کو مدر کو بیٹی کو کسی کو بھی اس طرح کی گفٹ بنا کے آپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ جسٹ ہزبن کے لیے بنائیں اور یہ میں نے ہزبن کے لیے بنائے تھا اور آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا انڈ تک ویڈیو کو ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا لگے کس طرح کی اس کی انڈ کی لوک تھی اس بنانے میں تو آپ بہت ہی ٹائم لگا تھا ویسے اتنا ٹائم بھی نہیں لیکن لائک ہوتا ہے ہاف ڈے شوپنگ پہ ایک وزر گیا تھا اور ہاف ڈے اس پہ بنانے پہ لگ گیا تھا بیٹے کو سلا کے تو پھر ہی بنا سکی تھی بیٹا ہوتا تو اس نے تو مجھے پاگل کر دینا تھا وہ تو بنانے بھی نہیں دیتا اس دفعہ میں نے سوچا میں اپنے حضبان کے لیے سپیشل بر تھاڑے سپرائز ان کو دوں وہ تو ہر بار مجھے نئے سے نئے سپرائز دے کے ہش کرتے ہیں تو کیوں نہ وائف بھی تھوڑا سپرائز دے حضبان کو تھوڑا فیل بیٹر کرے ان کے لیے میں نے جن سے یہ بنایا تھا اور بھی جن سے کھانا بھی بنایا تھا ان کی فیورٹ ڈیش ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں بریانی ہے سو میں نے ان کے لیے بریانی بنائی تھی بہت مزے کی ماشاء اللہ بنی تھی اور یہ جن سے اس طرح میں نے بنائی تھی اور بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ایزی ہے جن سے اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ جن سے سٹیکس ہیں یہ میں نے ہوم بارگنگ شوپ سے لی تھی اور چوکلٹ وغیرہ کچھ تو میں نے سوپر ڈرگ سے لی تھی اور کچھ جن سے پون لینڈ سے لی تھی ویسے تو میں نے ہارٹ والی وہ جن سے ہوتا ہے نا چوکلٹ وہ بھی میں ٹرائی ٹو فائن کی تھی لیکن مجھے نہیں تھی ملی سو میں نے سوچا یہ ہی لے لیتی ہوں کوئی بار نہیں اب کوئی بھی چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے حضبن کو یا جس کو بھی دینی ہوں اس کو پسان دو کوئی بھی چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ریڈی کر لی تھی ساری چوکلٹ سے لگا لی تھی اور یہ اب میں آپ فل ووچ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اور ضرور مجھے سبکرائب کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ موسیقی 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 ویسے تو ہر بار جو ان سے پریزنٹ شوپ سوگیرہ سے بائے کر کے تو دے دیتے ہیں لیکن اس تفاہ میں نے سوچا ہاتھ ہاتھ سے بھی کوئی چیز بنا کے اپنے حضبن کو دینی چاہیے سپیشل ون کے لیے اینڈ اتنا ایزی ایزی ہے یہ بنانا اتنا ہارڈ بھی نہیں ہے اور حضبن کو بہت ہی پسند آئے تھا اور چوکلٹ تو ویسے میں نے بھی ساری کھا میں نے بھی کھانی ہے لیکن گفٹ حضبن کے لیے موسیقی موسیقی ویسے بھی لوگ ڈان میں بندہ ریسٹورنٹ وغیرہ کہیں بھی نہیں تھا جا سکتا سوگر پہ ہی میں نے فوڈ بنایا تھا اور سپرائز وغیرہ سپیشل برث ڈے کرنے کی بہت کوشش کی تھی اور ان کو پسند بھی آئے تھے ایوریتھنگ موسیقی 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 کیا دیئے تھے اور جو چیز ویسے ضرورت کی ہو وہی دینی چاہیے انسان جو یوز کرتا ہے یا ڈیلی لائف میں ضرورت ہو تو وہی چیز ویسے دین تو بہتر ہے میرے ساتھ ایک بہت ہی فنی تینگ ہوئی تھی اس دن میں شوپنگ پہ گئی تھی یہ چیزیں لینے گئی تھی ویسے تو یہ چوکلیٹس وغیرہ میں پہلے لے آئی تھی ایک دن پہلے لیکن جو ان سے فلاورز وغیرہ میں نے سوچا تھا کہ اسی دن لے کے آؤں گی جب میننگ برثڑے ہوگی کیونکہ پھر وہ مرجا جاتے ہیں لیکن جو ان سے جب میں گئی تھی نا اس دن تو میں نے اتنی شوپز پہ فائنڈ کیا فلاورز اس دن ویسے ہوتے ہیں لیکن اس دن کسی شوپ پہ بھی ہوتا ہے نا کوئی فلاور ہی نہیں تھا ہے تھے لیکن جو ان سے مجھے چاہیے تھے وہ نہیں تھے لیکن ریڈ کلر میں اور اس طرح کے سمپل فلاور نائس روز فلاور وہ ملے ملے ہی نہیں تھے مجھے پھر یہ میں نے باگین شوپ پہ گئی تھی تو فیک فلاور لے کے آئی تھی یہ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ فیک ہے لیکن یہ فیک ہے اور اسی طرح پھر میں نے بنایا تھا تھاک گئی تھی لیکن لیکن اینڈ پہ ریزلٹ بہت پیارا ملا تھا بہت نائس بنا تھا ماشاءاللہ سے اور آپ بھی ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا میری یہ ویڈیو اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جو نیو آتے ہیں وہ ضرور سبکرائب کیجئے گا میرے چینل کو پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں سب اپنا ہیار رکھئے گا اپنے فیملی کا ہیار رکھئے گا اور سب کو خوش رکھیں اللہ آفیس